میں آپ سب کو آگاہ کرتا ہوں یہ جامعہ صدا صفحہ جو اس ادارے کا نام رکھا گیا ہے جو اس انسٹیٹیوٹ کا نام رکھا گیا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے کئی پہلو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے کئی امتیازات ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے کئی بینر تلے ان کے کئی کام ہیں ان کے کئی مستقبل کے تابناکی تابناکی کے لئے کئی ستارے ہیں ان میں سے انہوں نے کئی ایک باتیں ہمیں بتائی ہیں جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی جائے گی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول سے پانونٹ سے کالیج سے پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے کل تک ہمارے ہندو بھائی جو پرانے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھے ہمارے مسلم بھائی جو پرانے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھے کتنی تہذیب تھی گنگ جمنی تہذیب کی دھارائیں بہتی تھی کوئی بڑا ہمارا باپ زیادہ بیٹھ جاتا تھا ہم اس کے سامنے کرسی لگا کے نہیں بیٹھتے تھے لیکن آج بتمیزی کا حال تو دیکھو آج تہذیب کا ایسا تہذیب کیسی تہذیب کو اس طرح رونا جا رہا ہے باپ سامنے بیٹھا ہے یہ بے ہوگا بیٹا باپ کے سامنے کس طرح اینٹ کر سگریٹ جلاتا ہے باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تنا تنا کے نشے کرتا ہے اور یاد رکھو تعلیم نہ ہونے سے ایک بہت بڑی بیماری جو دیمت کی طرح ہمارے سمات کو کھا رہی ہے وہ بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ ہمارا سمات ہمارے سوسائیٹی کے نوجوان لڑکے خاص کر کے سولہ سال اٹھرہ سال بیچ سال کے لڑکوں کو نشے کی عادت ہوتی چلی جا رہی ہے شاید آپ نہ معلوم کرتے ہوں معلوم کیجئے گا نشے کی اس لطنے نوجوانوں کو بتتمیز بنا دیا ہے نشے کی لطنے نوجوانوں کو آوارہ بنا کے رکھا ہے نشے کی اس لطن کی وجہ سے نوجوانوں کو بڑوں سوٹوں میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے اس کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم دلاؤ تعلیم دلاؤگے انشاءاللہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ میں تو ایک بات میں اور آخری بتاتا چلوں آپ کو تعلیم سے ہمارا رشتہ اس لئے بھی بہت مضبوط ہے عبالقلام آزاد کا نام لیا جاتا پیپے جی عبدالقلام کا نام لیا جاتا پنڈت جواللہ نیرو کا نام لیا جاتا گاندی جی کا نام لیا جاتا ہے رام بسمیل کا نام لیا جاتا ہے بغت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے عشفہ اللہ خان کا نام لیا جاتا ہے عبداللہ سندھی کا نام لیا جاتا ہے مولانا خاسب نانوچوی کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان لوگ کا نام کیوں لیا جاتا یہ کون لوگ تھے کیا انہوں نے ستارے طور لائے تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا ایک طرف دالال علوم دیوبن اگر کہ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں کیونکہ عام طور پر میڈیا جو ہے میڈیا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ ڈیبیٹ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے ہندوستان کو دو تکڑا کرنے کے یہ ڈیبیٹ ہے اس کے میں بولے والے لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ ڈیبیٹ دیکھنے کیا جی مد بلو یہاں ڈیبیٹ میں چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو یہ سارے لوگ بیکانے کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے چکر میں نہیں آنا ہے ہم اور آپ تو اس ہندوستان میں آج سے نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ ہے سات سو سال آٹھ سو سال سے ہم اور آپ رہتے آئے ہیں آپ کے اببہ آپ کے دادا آپ کے جدیم جد بھی رہتے تھے ہمارے دادا ہمارے جدیم جد بھی رہتے تھے ہمارے پور وجہ سے سیکھو تو سہی عید کی سوئیہ ہو کھانے آتے تھے ہم ان کے تیوار میں جاتے تھے مو میٹا کرنے لیکن آج کیا ہو گیا سماعت میں اتنی نفرت کہاں سے آگئی نفرت کی اتنی آنڈھی کہاں سے چل لئی ہے شاید ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے بتا ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیے تعلیم سے ہمارے رشتہ کٹ رہا ہے چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے مسلم بھائی ہو آپ سب کو ہم سب کو جاگنا پڑے گا بچوں کو تعلیم دینا پڑے گی